ویلکم ٹو ہوم میکنگ سمارٹلی اس چینل پہ میں آپ کے ساتھ زبدہ سی ٹپس شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے جو میں آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ آٹے کو کیڑے مکوڑوں اور سسریوں سے بچانے کے لئے ہے میں نے ایک پورٹلی بنانی ہے اس میں کپڑا لیا ہے میں نے جالی کا آپ کے پاس ململ کا کپڑا ہو تو بہترین ہے اس میں میں ڈالے ہیں میں نے دو چمچ نمک ایک چمچ زیرہ اور اس کو اس طرح پورٹلی بنا لیا ہے میں نے اب اس کو میں رکھتوں گی آٹے والی ڈرمی کے اندر اس سے یہ آٹا بالکل ہر طرح کے کیڑے مکوڑوں سسریوں سے محفوظ رہے گا اور دیر تک استعمال کیا جا سکتا ہے نیکس جو ٹپ ہے وہ ہے ہری مرچوں کے مطلق ہری مرچیں زیادہ مقدار میں ہو تو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں ان کو ہر طرح کی نمی سے محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اوپر سے تمام ڈنٹھل نکال دے اب یہ بلکل خوشک اور صاف ستری ہو گئی ہیں اب ان کو ہم سٹور کریں گے کسی بھی پلاسٹک کے بیگ میں شاپر میں یا پھر آگ آپ کے پاس خاکی لفافہ ہے تو آپ اس میں بھی اس کو سٹور کر سکتے ہیں یہ شاپر ہر طرح کے سراخ وغیرہ سے محفوظ ہو تاکہ اس کے اندر نمی نہ جائے اور ہماری مرچیں خراب نہ ہوں اب یہ بہت دیر تک آرام سے سٹور کی جا سکتی ہیں نیکس جو ٹپ ہے وہ بہت زبدست ہونے والی ہے گھر میں جالے بہت زیادہ لگتے ہیں اور بہت پریشانی رہتی ہے ہر دوسرے دیسے دن کے بعد کہیں نہ کہیں جالے لگے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس پریشانی سے بچنے کے لئے زبدستی ایک ٹپ ہے میرے پاس نیم گرم پانی لینا ہے آپ نے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے ایک پرانا کوئی بھی کپڑا اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کر کسی بھی لمبے ڈنڈے کے اوپر اس طرح سے لپیٹ دینا ہے اس سے جالے بہت آسانی کے ساتھ نہ صرف ساف ہو جائیں گے بلکہ کئی مہینوں تک گھر جالوں سے محفوظ بھی رہے گا ورنہ دوسرے تیسے دن جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور روز ہی برش لے کر پھر رہے ہوتے ہیں کہ جالے اتارو نحصت ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ گندے بھی بہت زیادہ لگتے ہیں اب آپ ایک اخبار لے لیں یا میری طرح گھر میں موجود ردی میں سے کوئی بھی پیپر بڑا سارا جو آسانی کے ساتھ آپ اس کے اوپر لپیڑ سکیں اس میں ڈالا ہے میں نے دو سے تین چمچ نمک اور آپ اس ڈنڈے کے اوپر اس کو اچھی طرح سے رول کر دیں گے کپڑا چکے گیلہ ہے تو یہ آسانی کے ساتھ نمک اس کے ساتھ چپک جائے گا اور کاغذ کے ساتھ بھی اب ہم پورے گھر کی دیواروں کے اوپر چھتوں پر آرام کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے پھیر دیں گے اس طرح سے جب آپ پوچھا لگائیں گے جالے اتاریں گے تو گھر میں دوبارہ کئی مہینوں تک جالے نظر نہیں آئیں گے اور پریشانی ختم ہو جائے گی اگر آپ اس طرح اسے بھی پوچھا نہیں لگانا چاہتے کاغذ بگر استعمال نہیں کرنا چاہتے اخبار نہیں ہے تو آپ صرف نیم گرم پانی کے اندر تین سچے چار چمچ نمکے ڈالیں اس کے اندر کپڑے کو ڈپ کریں اچھی طرح نچوڑیں اور کسی لمبے ڈنڈے کے اوپر لپیٹ کر اچھی طرح سے اس کو پورے گھر کی دیواروں کے اوپر پھیر دیں جالے بگرہ ساف ہو جائیں گے اور اس سے بھی کئی دنوں تک پھر آپ کے گھر میں جالے نظر نہیں آئیں گے بیسکلی نمک بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے جالے ساف کرنے کے لیے اور مکڑیاں دوبارہ اپنا گھر نہیں بناتی ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگیں تو پریز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ کو نظر آتی رہیں گی نیکس جو ٹپ ہے وہ ہے سردی کے مطلق جیسے جیسے تھنڈ بڑھ رہی ہے نظلہ زکام خانسی وغیرہ بہت زیادہ ہونے لگی ہے خاص طور پر رات کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے تو یہاں پہ میں نے چولہ جلالیا پہن رکھا ہے اس میں ڈیڑھ کپ تقریبا میں نے پانی ڈالا ہے اور دو عدد سیب لینے ہیں ان کے صرف چھلکیں ہم نے استعمال کرنے ہیں اس کے بعد سیب آپ بے شک کھا لیں تو چھلکیں ہم نے اچھی طرح سے اتار لینے ہیں اب یہ چھلکیں ہم اس پانی کے اندر ڈال کے اس کو اتنا پکائیں گے تاکہ یہ کعوہ سا بن جائے ہمارا پک پک کے یہ تقریبا آدھا کپ رہ جائے گا اب یہ عبال آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں آدھا کپ تقریبا رہ چکا ہے اب ہم ایک کپ لیں گے اس میں ڈال لیں گے خالص شہد کا ایک چمچ اس سے خانسی بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے رات کو وہ تنگ نہیں کرتی ہے نید بہت زیادہ اچھی آتی ہے تو سونے سے کبل آپ ایک کپ آدھا کپ پی سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا تکھا سا ہو جاتا ہے جب پکتا ہے چینی ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ برا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو پی ہی نہ سکیں کافی بہتر ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ میڈیسن بھی ترلے ہی لیتے ہیں اب آپ اس کو آرام سے رات کو پی سکتے ہیں دن کو پی سکتے ہیں آپ کی مرسی نیکسٹ جو ٹیپ ہے وہ بارتروم کی سمیل کے مطلق ہے گھر میں اس طرح کے سابن کے ریپر موجود ہوتے ہیں بس اس کے اندر سے وہ کاغذ نکال دیا تھا میں نے اور اس کو مشین کی مدد سے میں نے اس میں چھوٹے چھوٹے سراغ کر لیے تھے ویسے تو سوئی کی مدد سے بھی کیا جا سکتے ہیں لیکن کام ذرا جلدی کرنا ہو اور سستی بھی ہو تو پھر یہ ایک طریقہ بیسٹ ہے دوبارہ سے ہم اس کا ریپر اس کے اندر لگا دیں گے کیونکہ اس کے اندر خوشبو بہت زبدست ہوتی ہے ایک سابن کا ٹکڑا لے کے وہ اس میں ڈال دیں گے اور ایک فینائل کی گولی فینائل ویسے بھی بارتروم میں اگر رکھیں تو اس کی سمیل سے کھاکروچ کیڑے مکوڑے نہیں آتے لیکن یہ ہے کہ اس کو رکھیں بارتروم میں تو وہ بہت جلدی گھل ساتی ہے تو اس طرح سے آپ اس ریپر کی اندر اس کو ڈال کے رکھیں گے تو کافی دنوں تک یہ آرام سے پڑی رہے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سائٹ ٹیپ کی مدد سے میں نے اس کو چپکا لیا ہے بارتروم کے اس کورنر میں ایک طرف شاور ہے اور دوسری طرف ہے ٹوائلٹ سیٹ تو بلکل کورنر میں میں نے اس کو لگا دیا ہے دونوں کے بیچ میں کیونکہ یہاں پہ پانی وغیرہ گرتا ہے سمیل بھی وہیں زیادہ ہوتی ہے گیرے مکوڑے بھی وہیں زیادہ ہوتے ہیں تو یہ لگ گیا ہے یہاں پہ اب یہ بے شک کئی مہینوں تک کھڑا رہے کوئی مسئلہ نہیں صرف پانی کی وجہ سے گرے نہ نیکسٹ جو ٹپ ہے وہ ہے ہمارا سابن گھل گھل کے ختم بھی ہو جاتا ہے اور اس طرح سے سابن دانیاں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں بارتروم میں یہ ویسے ہی سابن دانی کے اندر چپکتا رہتا ہے سابن اور بہت برا لگتا ہے بار بار اس کو صاف کرنا پڑتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے بہتر ہے کہ ہم کوئی جالی کا کپڑا لیں میرے پاس یہ مچھر دانی کا چھوٹا سا پیس پڑا ہوا تھا میں نے اسی کو ایک زپ کی مدد کیا کہتے ہیں اس کو پاکٹ سے بنا لی ہے اور اس کے اندر میں نے سابن رکھ دیا ہے اب یہ آرام سے آپ اس کو اسی طرح سے رب کرتے ہوئے ہاتھ مو بھی دو سکتے ہیں اللہ حافظ